موسیقی موسیقی وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَهُ صُدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَصُدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ كُنتُ أَوَّلَى النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْق وَآخِرُهُمْ فِي الْبَعْثِ صُدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ تَانَ قُرْبَانَ تَانَ قُرْبَانَ يَا رَسُولِي مَدَنِي تَانَ قُرْبَانَ تَانَ قُرْبَانَ يَا رَسُولِي مَدَنِي تَمَا شُقَئِدَ سُبْحَانَ يَا رَسُولِي مَدَنِي اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں شوق محبت سے تمام احباب درود و سلام پڑے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاةً دائمتاً بدوام ملک اللہ اللہم صلی علیہ محمد طبی القلوب و دوائہ و عافیت الابدان و شفائہ و نور الابصار و ضیائہ و قوت الارواح و غذائہ و علیہ و صحبہ وسلم صلاتاً وسلاماً علیکہ یا سیدی یا رحمتاً للعالمین و علیہ و اصحابک یا سیدی یا امام المجاہدین تشریف فرما محزز و محترم علماء کرام مشایخ اعظام بھیرانی طریقت بالخصوص قابل صد احترام سید السادات جناب حضرت قبلہ سید توقیل و لسنین شاہ صاحب دامت برکاتوہم و فیوداتوہم ملینا امیر وسطی پنجاب و رکنی شورہ تحریک لبے کا یا رسول اللہ پاکستان تحریک لبے کا یا رسول اللہ احمد آباد کے یہاں پر اس سرزمین پر تشریف لانے والے جتنی بھی میری مصطفی کریم علیہ السلام کے غلام ہے قائدین ہے دور و نزدیک سے والے تمام شاقعان رسول سب کو سلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتو حضور امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ قیامت تک نام اسی کا زندہ رہے گا جنہوں نے حضور کی دشمنوں کو میدان میں جواب دیا ہو اور آپ فرماتے تھے کہ میں نے جتنا بھی تاریخ پڑا ہے تو بڑے بڑے علماء صلحاء گزرے ہیں اولیاء گزرے ہیں لیکن سب سے زیادہ نام اسی کا چمکتا دمکتا رہے گا جنہوں نے میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی عزت و عبرو کی حفاظت کی ہو ختم نبوت کی حفاظت کی ہو ناموس رسالت کی حفاظت کی ہو وہ جو بھی ہو وہ خواہ وہ الیٹ فورس کا ایک عام نوجوان ہو لیکن جب حضور سے وفا کرتا ہے تو پھر ستر لاکھ افراد ان کی جنازے میں شریک ہوتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا بلال نے میرے مصطفی کریم سے فرمایتا ہے ذلمکار مفیہ فاقنا ازا ذکرت ونہنو بکفینا و بکفینا یدرب المثلو یا رسول اللہ قیامت تک ہمارے نام کے چرچے ہوں گے مگر اس میں وجہ ہماری نہیں ہوگی لوگ بڑے بڑے مثالوں میں ہماری نام کا ذکر کریں گے لیکن یا رسول اللہ اس کی وجہ صرف اور صرف آپ ہی ہوگئے کہ آپ ہی کی وجہ سے قیامت تک ہمارے نام کے چرچے ہوتے رہیں گے آج حضور امیر المجاہدین آپ یقین کرے جب میں راستے میں آ رہا تھا میں پہلی مرتبہ تقریباً میاوالی میں آ چکا ہوں اور پیرے صاحب کے جو دیہات والا علاقہ ہے میں سوچ رہا تھا یہاں پر دور دور کوئی گاؤں کا کسی بھی گھر کا نام و نشان نہیں ہے اور راستہ کیسا ہے کیا علم ہوگا ادھر پروگرام کا پتہ نہیں لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن یقین کرے جب یہاں پینڈال میں داخل ہوا اور ان ہزاروں اس شاکانِ رسول کو دیکھا تو میں نے کہا کروڑو سلام ہو آپ کو حضور امیر المجاہدین آپ کی قبر پر کروڑو رحمتیں نازل ہو موسیقی موسیقی لبائی 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 اور مجھے دیکھ کر وہ دوڑے آئے انہوں نے کہا آپ حضور امیر المجاہدین کے ساتھ ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے میں نے کہا جی میں ان کا غلام ہوں تو فرمایا وہ خدا مقبوضہ کشمیر کے ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں جب سے میرے کریم آقا کی غلاموں کے یہ جماعت تحریک لپے کا یا رسول اللہ حضور قبل امیر المجاہدین کے میت میں اور آپ کے قیادت اور سرپرستی میں میدان میں ہے انہوں نے فرمایا خدا کی قسم ہمارے مقبوضہ کشمیر کی مسلمانوں کو بھی یہ امید پیدا ہو چکی ہے کہ اگر ہمیں کوئی اس کافر اور ظالم ان کے ظلم سے کوئی نجات دے گا تو وہ صرف اور صرف تحریک لپے کا یا رسول اللہ ہی دے گا لپے یا رسول اللہ لپے یا رسول اللہ میں نے کہا کیوں ایسا نہ ہو آپ ہی وہ قائد عظیمت ہے جنہوں نے امت کو یہ جذبہ جتا کیا ہے وہ لوگ جو شاید امن امن کے حوالے سے اپنی جو بزدلی تھی وہ چپا رہے تھے آپ نے میدان میں آ کر کہا آپ نے فرمایا یہ آپ نے سنا ہوگا حضور امیر المجاہدین فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا خالد ابن ولید کے مزار پر انوار پہ گیا شام گیا ادھر میں نے آپ کے مزار مبارک پر آپ کا جو آخری قول مبارک تھا وہ سال سے پہلے وہ میں نے دیکھا اور وہ قول یہ تھا قول خالد ابن الولید میں فلان فلان مارک میں شریک رہا اتنے مارک میں میں شریک رہا کہ میرے سر تاپا جسم پر کوئی ایک بالش جگہ نہیں بجی جہاں پر تلوار نیزے یا کوئی تیر کا زخم نہ ہو میں سر تاپا زخمی ہوں مگر آج جو مجھے موت آ رہی ہے وہ اپنے پستر پر آ رہی ہے وہ میدان کارزار میں نہیں تو آپ نے آخر میں فرمایا کہ میں دنیا کے بزدلوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور وہ پیغام کیا ہے جس کو میرے قبل امیر المجاہدین اپنے خوبصورت انداز میں یوں بیان فرماتے تھے کہ جب آپ نے فرمایا فلا نامت آئین الجبنا اگر موت نے آنا تھا تو حضرت خالد کو تلواروں کے سائے میں آنا تھا اگر موت نے میدان جہاد ہی میں آنا تھا تو میں نے تیروں کی پارش میں اس موت کو بہت زیادہ ڈونڈا مگر ادھر بھی نہیں ملا میں نے نیزوں کے سائے میں بھی ڈونڈا ادھر بھی نہیں ملا اگر تم اس وجہ سے ڈر رہے ہو کہ میں میدان میں نکلا موت آ جائے گا بچے پیچے رہ جائیں گے کوئی نہیں بچے گا میں نے کہا حضور امیر المجاہدین نے فرمایا کہ جو اپنی اپنی واسطے آپ سب کچھ بانے کے لئے بھی تیار ہو لیکن حضور کے دین کے لئے موت کی ڈر سے اگر آپ گھر میں بیٹھتے ہو تو سن حضرت خالد ابن ولید خرماتے ہیں موت نے تو آنا ہی ہے ہر صورت میں آنا ہے مگر اس موت کا کیا مزہ کہ جب ایک سو چار ٹیمپریچر ہو ایک سو چار بہار ہو حضور کے عزت و عبرو کے لئے میدان فیض آباد کے اس یخ پستہ ہواوں میں اس پرفیل ہواوں میں اور اس سخترین پارش کی رات میں حضور کے عزت عبرو کے لئے بلایا جائے اپنی بخار کی پروانہ کرے صحت کی پروانہ کرے بلکہ میدان میں ہکر کہے ہمارا تو سب کچھ حضور پر قربان ہے اس موت کا یہ مزہ ہے کہ ادھر آنکھیں بند ہو گئی اور ادھر میرے سرکار نے اپنے اغوش رحمت میں چھپا لیا ہوگا اس لئے موت نے تو آنا ہے ہر صورت اگر ہم صرف اس در کی وجہ سے بیٹے رہے کہ نہیں نہیں پھر ہمارا کیا ہوگا ہماری بالوچوں کا کیا ہوگا تو یہ تو واللہ العظیم حضرت خالد ابن ولیز فرما گئے کہ بچنا تو کسی نے بھی نہیں ہے کبھی کرونا سے کبھی ڈینگے سے اور کبھی آپ کو ہائی بلڈ پریشر سے کبھی شوگر سے مگر بخدا اس موت کا تو مزہ ہی جدا ہے کہ میرے سرکار کے تلوار مبارک پر جو شیر اہد کی دن لکھے تھے اور وہ شیر یہی تھا فی الجبن عارن وفی لقبال مکرومتن والمرء بالجبن لا ينجو من القدر آگے بڑھنے محزت ہے اور جو موت کی ڈر کی وجہ سے پیچھے رہا تو وہ زلت سے وہ موت سے تو نہیں بچ سکتا البتہ زلت پر ان کا مقدر بن جاتا ہے اس لئے حضور امیر المجاہدین نے اس قوم کو ناموس رسالت کیلئے جب آزان دی اور اس حال میں جب ہر طرف بے حصی چاہی رہی جب ہر طرف لوگ اپنے اسلام کی اصل روح سے ناشنا ہو چکے تھے تب آپ نے کریا کریا جا کر آپ نے جگہ جگہ جا کر ناموس رسالت کی آزان دی اور وہ یہ آزان ہے تاریخ دمشق میں ایک روایت ہے کہ حضرت سعید ایک مرتبہ میرے کریم آقا کے ساتھ جب باہر تشریف لے کے جا رہے تھے سامنے سے کچھ کفار جس میں حبشی تھے وہ ایک دوو میرے کریم آقا کو دیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ چپ چپائے بات کرنے لگے حضرت سعید کو خطرہ ہوا کہ یہ کہیں میرے کریم آقا کو نقصان پہنچانے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں آپ فوراں ایک کجور پہ چڑے اور آزان شروع کی میرے کریم آقا نے فرمائے ساتھ ابھی تو وقت نہیں ہے آزان کا بے وقت آزان کیوں دے رہے ہو آپ نے فرمایا حضور وہ سامنے دیکھ رہے ہو وہ دشمن کچھ مشاورت کر رہے ہیں مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے اس لئے میں آزان دے رہا ہوں تاکہ لوگ جمع ہو جائے یہ آزان ناموس رسالت ہے اور وہ آپ کی حفاظت کے لیے میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا بے وقت آزانیں نہیں ہوتی میرے کریم آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا مجھ سے پوچھ کر کم از کم آزان دیا ہوتا آپ نے فرمایا کہ آپ نے میرے ناموس کی خاطر جو آزان دی ہے اگر بے وقت دی ہے یہ بھی قبول ہے اور میں آپ کو اس کے عزاز میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی بلال نہ ہو تو بلال کے بعد اگر میرے مسجد نبوی کا موزن ہوگا تو وہ آپ ہی ہوں گے حضور امیر المجاہدین نے ہر جگہ پر یہ آزان دی کہ اٹھو میرے کریم آقا سے وفا کرو اوہ چودریوں اوہ نوابوں اوہ خان اٹھو میرے کریم آقا سے وفا کرو ورنہ قیامت کے دن پھر آپ اپنے کریم آقا کے سامنے کس مو سے جائیں گے آپ نے فرمایا اگر میرے کریم آقا نے پسنے سوال کیا تو کہ آپ کے پاس تو جب دنیا کی بات ہوتی سب کچھ تھا اور جب میرے کریم آقا کے دین پر بات ہو تو آپ کے ماتے پر شکن بھی نہیں آیا تو آج آوٹا حضور سے وفا کرو کیونکہ آپ فرما دیتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگے ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا آج ہم حضور امیر المجاہدین کی روح مبارک سے وفا کرنے آئے ہیں ہم یہ اہد کرتے ہیں ہم حضور امیر المجاہدین کے روح سے یہ اہد کرتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے آخری سانس تک اور ہمارے پتن کے خون کے آخری کترے تک دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے انشاءاللہ ہم نے ہر میدان میں حضور کے دین کے لیے رہنا ہے اس لیے واللہ میں آج ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں میں بھی میں زیادہ وقت نہیں لیتا آپ سب کو جس کا انتظار ہے ہم کو بھی حضور قبلہ خطیب علیہ السلام وہ تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ کچھ ہی دیر میں آپ سے مخاطب ہوں گے میں صرف ایک بات حضور امیر المجاہدین نے اس قوم کو جذبہ دیا غیرت اور حمیت اتا کی ہے اور اسلام کی جو اصل روح ہم کچھ لوگوں کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بابا جی کے مشن سے تو اختلاف نہیں ہے البتہ ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے میں نے کہا بابا جی کے تو طریقہ کار سے ہمیں پیار ہے یہ تو وہ طریقہ کار مشن سے کون اختلاف کر سکتا ہے جو آپ نے آپ کو مسلمان کہے اور کہیں میرا اس مشن سے اختلاف ہے وہ تو ہو نہیں سکتا وخدا ہمیں تو بابا جی کی طریقہ کار سے پیار ہے یہ وہ طریقہ ہے کہ جب حضرت سیدنا خالد ابن ولید نے فرمایا من خالد ابن الولید الا رسطم و مہران و ملائل فارس اما بعد فاننا ندوکم الالاسلام والسلام علی منتب الہدام ماباد فاننا ندوکم الالاسلام فاننا بائتم فات الجزیتان یدن وانتم صاغرون واننا بائتم فاننا مانا قوما یحبون الموتا کما یحب العاجم الخمرہ اپنے وقت کی سپر پاور جو اپنے آپ کو کہتے تھے ان کو خط لکھ رہے ہیں حضرت خالد ابن ولید اور فرماتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاؤ اگر داخل نہیں ہوتے جز یور ٹیکس ادا کرو اگر یہ بھی ادا نہیں کرتے تو خبردار میرے پاس محمد عربی کے وہ غلام ہے کتنا پیار آپ کو شراب پینے سے نہیں ہے کتنا پیار حضور کے غلاموں کو حضور کے دین کے لئے اپنے سر کٹانے سے ہے یقاضی یہ تیرے پرسرار بن دے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دنیم ان کے ٹھوکر سے سہرا و دریاں سمٹ کر پہاڑ ان کے حیبت سے رائی اور دو عالم سے بیگا نہ کرتے ہیں دل کو اجب چیز ہے لزتِ اشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن نمالِ غنیمت نکشور کشائی بخدا آپ خود بھی دلیر تھے میں نے اپنے زندگی میں ایسا نڈر حضور کے دین کے لیے ایسا دلیر اور بہادر خدا کی قسم کسی کو نہیں دیکھا یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا میں جو بھی بات کر رہا ہوں بڑے ذمہ داری کے استیج پر کر رہا ہوں میں نے نہ اتنا سفید ریش اتنا کوئی خوبصورت بزرگ دیکھا سفید بالوں میں میں نے کبھی بھی اتنا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا نہ علماء میں میں نے اتنا سخی کو ہی دیکھا نہ حضور کے دین کے عالموں میں نے ایسا قوی حافظہ کسی کا دیکھا آپ تو اپنے وقت کے لوگوں میں ایسے بے مصروں بے مثالتے بخدا یہ تو اس بندے کو پتا ہے جنہوں نے حضور کے صحبت پائی ہے جنہوں نے بابا جی کے صحبت میں کچھ لمحے گزارے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنی عظیم حسنی تھی جو ہم سے جدا ہو گئی بخدا لیکن الحمدللہ مشن ہم سے جدا نہیں ہوا مشن کے لئے انشاءاللہ ہم آج بھی میدان میں ہے کل بھی رہیں گے انشاءاللہ اور تعدم مرگ رہیں گے یہ سختیاں یہ تکالیف یہ عزمائشیں یہ مصیبتیں یہ سفر ہے کوئی جانا یہ قدم قدم بلائیں یہ سفر ہے کوئی جانا یہ قدم قدم بلائیں اور جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے ہمیں حضور امیر المجاہدین وہ قیادت اللہ نے عطا کی ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میرے طرح صاحبِ اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی آئینے میں تکا کر تجھے رخِ دوست زندگی تیرے لئے اور بھی دشوار کرے اور ہتنا یہ ملتِ بیدا ہے امامت اس کی جو مسلماء کو صلاح دی کا پرستار کرے ہمیں قائدِ عظیمت ملا ہے ہمیں وہ قائد ملا جنہوں نے آنک موت کی آنکوں میں آنکیں ڈال کر بات کی ہے جنہوں نے زمانے کے ہر ظالم اور ہر جابر کے ظلم و جبر کا سامنا کیا خواہ وہ ہم سنتے تھے امام احمد ابن حنبل نے اپنے وقت کے تین ظالموں کا مقابلہ کیا ان کے گھوڑے کائے برس اور سر بازار کائے اور ہر گھوڑے کے ساتھ فرماتے تھے القرآن و کلام اللہ غیر مخلوقن سنا تھا کہ حضور کے دین کے علماء ہم اپنے آنکوں سے بھی دیکھے وہ کون ہوگا جو زمانے کے ہر ظالم کے ظلم کے سامنے آ جائے وہ ہر زمانے کے ہر جابر کے جبر کے سامنے آ جائے پھر اللہ کریم نے ہماری خوش قسمتی ہماری نصیب میں کہ ہمیں حضور امیر المجاہدین ملے کہ آپ نے تین کا نہیں آپ نے اپنے وقت کے چار ظالموں کا مقابلہ کیا چاہ وہ پرویز مشرف کا ظلم ہو چاہے وہ زرداری کا ہو چاہے وہ نواز کا ہو چاہے وہ عمران کا ہو کسی کا بھی ظلم ہو آپ نے آگے پڑھ کر حضور کے دین کے لیے ایک لمحہ بھی مداہنت نہیں کی ایک لمحہ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے جتنا وہ ظلم کرتے رہے آپ اتنا باہر یوسی نہ چھوڑ کر فرماتے تھے درہ سے دمگر وہ نہ رازمائے تو تیر آزمہ ہم جگر ازمائے اس لیے یہ خطیب الاسلام تشریف فرما ہے ان کے خوش نصیبی تھی کہ انہوں نے جیل کے اندر کچھ ایام بابا جی کے ساتھ گزارے تھے اے کیچکی میں آپ فرماتے ہیں یہ تو خود اپنے انداز سے پھر بیان کریں گے کہ میں نے یہاں پر آپ کے گردن مبارک پر بڑے نشانات دے کے میں دبا رہا ہتا تو میں نے دے کہ حضور یہ کیا نشانات ہے تو آپ نے فرمایا جب مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو وہ ڈنڈے مار رہے تھے تب ادھر کے جو بچے تھے جو کارکن تھے وہ آگے سے جا کر اس طرح یوں مجھے کور کرتے ہوئے ان کو کہہ رہے تھے نہیں نہیں استادوں کو نہیں مارنا استادوں کو نہیں مارنا کہہ رہے کہ پھر بابا جی نے فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو اپنے آپ سے ہٹایا اور میں نے ان کو کہا فورس والوں کو ان بچوں کو نہیں مارنا ان کے تو ابھی ٹائم تاکیل کوت کا یہ تو کالج اور یونیورسٹری کی پتہ نہیں اب کیا کیا وہ لوپری کرتے تھے ان کو میں نے اس نعرے پر لگایا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ میں نے ان کو دے دیا لبے کا یا رسول اللہ کا نعرہ میں نے ان کو دے دیا فرماتے کہ پھر وہ ڈنڈی مجھے پڑے اور یہ اسی کی نشانات ہے مگر آپ نے اس کا گلہ اور شکوہ باہر نہیں کیا یہ خطیب الاسلام سے ہم نہیں سنا بابا جی سے میں نے نہیں سنا آپ نے کبھی اپنا گلہ اور شکوہ نہیں کیا آپ فرماتے تھے ہم انہی کی اولاد ہیں ہم تو انہی کی اولاد ہیں جو جوانی کے عمر میں جیل میں چلے گئے اور ستائیس سال بعد حضرت سید امام فضل حسین المعروف مولانا حسرت مہانی جب وہ ستائیس سال بعد نکل رہے تھے ستائیس سال انگریز کے قید میں چکی پیسی ستائیس سال رہے جب جا رہے تھے جوان تھے جب نکل رہے تھے خمید کمر تھے مگر ستائیس سال میں آپ نے کوئی قلعہ نہیں کیا کوئی شکوہ نہیں کیا آپ برابر فرماتے رہے ہیں مشک سخن جاری چکی کی مشکت بھی ایک طرف دماشہ ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کہلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اس لیے آمونی کے اولاد ہے الحمدللہ ہمارا بھی عقومت پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے اور الحمدللہ ہم معاہدے کے سب سے زیادہ پابند اور پاسداری کرنے والے ہیں ہمارے امیر محترم جو بھی حکم دیں گے جو بھی کال دیں گے انشاءاللہ ہم بسر چشم اس کے لیے تیار ہیں ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ دن ہے یا رات ہے ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ سردی ہے یا گرمی ہے انشاءاللہ جو بھی ہمارے امیر محترم ہمارے قائد محترم حضرت حافظ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتو ہم آپ جب بھی کال دیں گے انشاءاللہ ہم اپنے لیے نہیں ہم کسی اور کے لیے نہیں ہم صرف اور صرف اپنے کریم آقا کی دین کے لیے اور یہ ظاہری بات ہے کہ جب میرے کریم آقا کی دین کی بات تو انشاءاللہ پھر ہم کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے پھر اس سر کے کوئی قیمت ہی نہیں ہے سر ہے وہ سر دل ہے وہ دل جو ترے یاد میں معمول رہا اور سر ہے وہ سر جو ترے قدموں پہ قربان گیا اور انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الْقَمْبِ دُنیا سے مسلمان لِللہِ الْقَمْبِ دُنیا سے مسلمان